تو بی جے پی کے نشانے پر نیتیش سرکار اور ظاہر سی بات ہے جس طریقے کا فیصلہ نیتیش کے شکشہ منترالے کی طرف سے لیا گیا ہے یہ راج نیتی میں آگ سے کھیلنے کا کام ہی مانا جائے گا نیتیش سرکار کا آئیے آگے بڑھتے ہیں بات کر لیتے ہیں اترکاشی میں جاری آپریشن ٹنل اترکاشی کی سلکیارہ ٹنل میں چل رہے ریسکیو آپریشن کا آج سترمہ دن ہے سرنگ بے فسے اکتیالی اس مزدوروں کو باہر نکالنے کے لیے یدھستر پر آپریشن چل رہا ہے اب ورٹیکل کے ساتھ ساتھ مینویل ڈرلنگ بھی کی جا رہی ہے اور اسی بیچ ٹنل سے ایک راحت والی خبر آئی ہے آپ کو سب سے پہلے یہی خبر بتاتے ہیں پورا دیش سترہ دن سے دن رات جو دعا مانگ رہا ہے وہ ترکاشی کی سرنگ میں فسے مزدور صحیح سلامت باہر نکال آئیں اور یہ دعا اب خبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دراصل بارہ نومبر وہ تاریخ تھی جس دن یہ حادثہ ہوا سرنگ میں ملبا گر گیا اور اسی کے بعد مزدور سرنگ کے بیچ فس گئے تو بارہ نومبر کے بعد سے ہر دن کی شروعات اس امید سے ہوتی ہے کہ آج کامیابی مل جائے گی آج اکتیالیس بزدور سرنگ سے نکل آئیں گے اسی امید کے سہارے ایک ایک دن کرتے کرتے سترہ دن ہو گئے ہیں اور اب امید جتائی جا رہی ہے کہ جلدی ہی اترکاشی میں بڑی کامیابی مل سکتی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں اترکاشی سے اس وقت جانکاری سامنے آ رہی ہے خود مکہ منتری اترکان کے پشکر سنگھ دھامی وہ موقع پر پہنچے وہاں جا کر انہوں نے آپریشن ٹینل کا جائزہ لیا اور سی ایم نے مینول ڈریلنگ کا اب ڈیٹ لیا ہے اس کے بعد مکہ منتری کی طرف سے یہ جانکاری ساجہ کی گئی ہے جلدی ہی سلکیارہ ٹینل میں چل رہے آپریشن سے اچھی خبر آنے والی ہے سرنگ کے بھی تر باون میٹر تک ڈریلنگ کا کام ہو چکا ہے پائیٹ ڈالی جا چکی ہے یہ جانکاری بشکر سنگھ دھامی نے ساجہ کی لگ باون میٹر جا چکا ہے ایسی سمبھاؤنا ہے کہ ستاون میٹر کے آس پاس بریک سرو ہو جائے گا تو یہ پورا پائیپ جب چلا جائے گا ابھی ایک میٹر تو میرے سامنے ہی گیا ہے پہلے کیاون تھا اور دو میٹر اور چلا جائے گا تو یہ لگ باگ چوون میٹر ہو جائے گا اس کے بعد ایک پائیپ اور لگے گا ابھی تک دیکھیں جو بڑے جو شروع میں گردر ہتیادی سٹیلز ملے تھے وہ ملے کم ہو گئے ہیں ابھی جو مل رہا ہے سیمنٹ کا زیادہ کنکریٹ مل رہا ہے اس کو کٹر سے کٹ رہے ہیں تو کوشش بھرپور ہے اور ریسکیو اب نہیں دور ہے اس بیچ ہمارے دو سہیوگی جو لگاتا گرانڈ زیرو پر ڈٹے ہوئے ہیں پلپل کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں اترکاشی سے دیپک رابط اور سنجد رپاٹھی کو آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو گرانڈ زیرو پر لے کر جلوں گی اپنے سہیوگیوں کے پاس لیکن اس بیچ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں چنل میں مینویل ڈریلنگ کو لے کر یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے اب جو جانکاری مل رہی ہے اور یہ نئی جانکاری سامنے آئی ہے کہ مزدوروں سے محض 6-7 میٹر کا ہی فاصلہ باقی ہے مطلب 6-7 میٹر کی ہی اور یہ مینویل ڈریلنگ کرنی ہوگی اور اس کے بعد مزدوروں تک وہ پائپ پہنچ جائے گا جو اب تک قریب 54 میٹر تک پہنچا دیا گیا ہے تو پشلے 14 گھنٹے میں 5 میٹر مینویل ڈریلنگ ہو پائی ہے اب تک سرنگ میں 52 میٹر پائپ ڈالی جا چکی ہے تو پائپ ابھی تک 52 میٹر ڈالی جا چکی ہے پشلے 14 گھنٹوں میں 5 میٹر اور مینویل ڈریلنگ کر لی گئی ہے اور مزدوروں سے اب بتایا جا رہا ہے کہ جو فاصلہ باقی ہے وہ محض 6-7 میٹر کا ہی فاصلہ باقی ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا تو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤن لوڈ کیجئے ABP لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP نیوز آپ کو رکھے آگے